امید ہے کہ آپ نے اپنے عمل میں بھی لے آئے ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے وضوح کے حوالے سے اور آج انشاءاللہ ہم غسل کے حوالے سے پڑھیں گے سب سے پہلے تو غسل کی فضیلت ہے مسند ابی علیہ کے اندر حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تفصیلی روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب میں دس برس کا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح غسل کرو اچھی طرح غسل کرو اور جب تم غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یعنی غسل جنابت سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب تم غسل جنابت سے فارغ ہو جاؤ تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ اچھی طرح غسل کرنا کیا ہے نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی کا پہنچانا یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جسم کے ہر عز تک پانی کو اچھے طریقے سے پہنچانا اور غسل کرنا یہ مقصد ہے تو اس طرح اگر انسان اچھی طرح غسل کرتا ہے انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اللہ رب العجت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں غسل کے حوالے سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں حالانکہ اتنا افضل عمل جیسے آپ نے حدیث میں سنا یہ تو وہ غسل تھا جو واجب تھا باقی جمعے کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غسل کر کے آیا کرو اسی طرح دیگر احوال یا موقعوں پر یعنی غسل کے حوالے سے احکامات آئے تو یاد رکھیں کہ غسل یا تو واجب ہے یا پھر سنت مستحب ہے تو غسل واجب انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا عجر و ثواب ہے تو جب انسان غسل سنت کرتا ہوگا یا مستحب غسل کرتا ہوگا یا جمعے کے حوالے سے کرتا ہوگا تو اس کی اپنی فضیلت اور اپنا مقام ہے غسل کے حوالے سے یاد رکھئے کہ غسل کی سب سے پہلے سنتیں اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ غسل کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گندگی سے صاف کرے اپنے جسم سے گندگی کو دور کرے دوسرے نمبر پر پاکی کی نیت کرے تیسرے نمبر پر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دوئے اور اس کے بعد پھر مسنون طریقے سے وضو کرے جس طرح وضو کرنا چاہیے اس طرح وضو کرے اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو غسل کے لیے اس کے جو تین فرائض ہیں ایسے مقام پر غسل کرے کہ جو گندہ نہ ہو ناپاک نہ ہو پاک جگہ پر غسل کرے اور پھر یاد رکھئے کہ اگر غسل انسان ایسی جگہ پر کرتا ہے کہ جہاں پر پانی موجود ہے نیچے تو اس موقع پر وضو کرتے ہوئے وضو کرتے ہوئے پاؤں کو نہیں دھوئے گا بلکہ جب فارغ ہو جائے گا تو ایک سائٹ پر ہٹ کر اپنے پاؤں کو دھوئے گا گویا کہ جتنا انسان وضو کرتا ہے اسی طریقے سے انسان نے غسل کرنا ہے البتہ غسل میں تین فرائض ہیں اگر ان کو ادا نہ کیا جائے تو غسل ملکل نہیں ہوتا پہلا فرض یہ ہے کہ اچھی طرح سے کلی کرنا غرارے کر کر دوسرے نمبر پر اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک میں پانی اس ہڈی تک پہنچائے نینرم ہڈی تک پہنچائے اور اس کے بعد تین دفعہ اپنے جسم پر پانی کو بہانا سر پر دائیں اور بائیں یہ بہانے کا مقصد یہ ہے کہ جسم کے سارے حصوں تک پانی پہنچائے اور اگر کوئی شاور کی نیچے کھڑے ہو کر نہ آتا ہے تو تب بھی اس کا غسل بلکل درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک تو ہے کہ انسان جسم پر پانی خود ڈالتا ہے ایک یہ ہے کہ آدمی شاور سے نہ آتا ہے بعض علماء نے اس کی مخالفت بھی کی ہے لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آدمی پہلے کھڑے ہو کر سر پہ پانی ڈلواتا رہے جب اسے یقین ہو جائے کہ میں نے اچھی طرح سر پہ پانی ڈل گیا ہے اس کے بعد پھر دائیں کندے پہ پھر بائیں کندے پہ اس طریقے سے کر لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد ان تین عامال اگر انسان کرے گا تو اس کا غسل درست ہوگا اور اگر یہ تین عامال نہیں کرتا تو اس کا غسل درست نہیں ہوگا اس کے بعد ایک اور چیز اپنے ذہن میں یاد کر لیجئے کہ اگر معاملہ یہ ہو جائے کہ انسان پہلے نہا لے اور کلی اناک میں پانی اس نے نہیں ڈالا نہا لیا ہے غسل کر لیا ہے تو غسل کے بعد بھی ان دونوں عامال کو کر لے تو اس کا غسل درست ہو جائے گا اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص وضو نہیں کرتا براہ راست غسل کرتا ہے تو اس غسل کے اندر اس کا وضو بھی ہو جائے گا اس کے لئے دوبارہ سے غسل کرنے کی وہ وضو کرنے کی دوبارہ سے ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس مہینہ میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہماری روزیں ہوتے ہیں ان روزوں کی حفاظت اصل مقصد ہے کہ انسان ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی ان کی حفاظت کرے تو رمضان المبارک میں جو غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس میں غرارے نہیں کرے گا عام طریقے سے کلی کرے گا غرارے کرنے میں خطرہ ہے کہ اس کے حلق میں پانی چلا جائے گا اور ناک کے حوالے سے بھی وہ ناک میں اتنا پانی نہ چڑھائے کہ وہ اس کے حلق میں چلا جائے صرف ناک تک یعنی ہوں سمجھ لیجیے جس طرح ہم عام طور پر ناک کلی کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں اس طریقے سے کلی اور اس طریقے سے مزمزہ اور استنشاک مزمزہ موہ میں پانی ڈالنا اور استنشاک ناک میں پانی ڈالنا اس کو ہم کریں گے تو اس لیے عام حالات میں روزے کی حالت میں یہ فرق ملہوز رکھنا ہے کہ عام حالت میں ہم نے غرارے کر رہے ہیں اور روزے کی حالت میں غرارے اور ناک میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا کہ ایسے نہ ہو کہ وہ غرارے یا ناک میں زیادہ پانی کی وجہ سے وہ حلق میں چلا جائے اور اگر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر بے دہانی میں چلا گیا پتہ نہیں تھا اس طرح کر دیا اس کا تو مسئلہ الگ ہے لیکن اگر معلوم تھا اور اس ایسی حالت میں غرارے کر لی اور حلق میں پانی چلا گیا یا ناک میں ہوتے ہوئے پانی چلا گیا حلق کے اندر تو ایسی صورت میں اس روزے پر قضا لازم ہوگی اس کی قضا کرنی ہوگی باقی جو احوال ہیں کہ انسان سابون کرتا ہے یا تولیہ نہانے کے بعد استعمال کرتا ہے وہ پاکی زگی کے لیے انسان اپنے مزید صفائی کو حاصل کرتا ہے اس میں کوئی حرد نہیں ہے وہ نہ سنت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اور مقام و مرتبہ ہے نہ وہ لازم ہے اگر کوئی کرتا ہے تو پاکی حاصل کرنے کے لیے ایسے کرنا درست ہے لیکن صرف اس طریقے سے نہا لینا اس سے اس کی پاکی ہو جائے گی جو جنابت سے ہوئی ہے اور باقی جو مسنون غسل ہے اس کا بھی طریقہ یہی ہے جو مستحب ہے اس کا بھی طریقہ یہ ہے غسل جتنے بھی ہیں ان تمام کا طریقہ ایک ہی ہے امید ہے کہ آپ کو غسل کے طریقے کی سمجھ آگئی ہوگی لیکن آخر میں ایک بات پھر ذکر کرتا چلوں کہ غسل کرتے ہوئے اگر جسم میں کوئی ایک حسابی بال برابر خوشک رہ گیا تو اس شخص کا غسل نہیں ہوگا اس لیے غسل کرتے وقت مکمل احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان غسل مکمل احتیاط میں کرے خاص کر کے غسل جنابت جس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے اس غسل کو انسان کو انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ وہ واجب غسل ہو اور بے دیہانی میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے غسل ہوئی نہ اور اس کے بعد انسان نے پھر عبادت انسان دوبارہ تو غسل نہیں کر سکتا وضو کرتا ہے کہ اس نے عبادت کرنی اور دوبارہ ایک دن بعد دو دن بعد تین دن بعد اگر وہ غسل کرتا ہے اور ایسی صورت میں درمیان کی ساری عبادات جو ہیں وہ ضائع جائیں گی تو اس لیے غسل کے حوالے سے انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اللہ رب علی جتاہب سب کو جزائے خیر عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین